السلام علیکم ویری وارم ویلکم ٹو ایک ہوری فی لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ بغیر میک اپ کے کیسے اپنی لک کو انہانس کر سکتے ہیں اور آپ کو میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکن اتنی گلوئی ہوگی اور اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ کو کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہیبٹ بنا لینی ہے دیلی فیس مساج کی اور آپ نے جس آپ کے پاس کوئی جل ہو کوئی آئل ہو کچھ بھی ہو آپ اس کے ساتھ اپنا دیلی فیس مساج کریں اس سے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے آپ کی سکن ڈریت کرتی ہے آپ کی سکن گلوئی ہوتی ہے اور سکن فارم ہوتی ہے تو اس کے بعد میں نے مساج کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں جونسنز کا میں سوپ یوز کرتی ہوں اور میں کلنزنگ کروں گی فیس کی اچھی طرح سے اچھا اسی دوران ہی جب میں کلنزنگ کر لوں گی تو سوپ لگا رہنے دوں گی اور ساتھ میں میں سکرپ کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے چاولوں کاٹا اور بیسن کو مکس کر کے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایڈن کروں گی اور اس کی ہمنا سکرپ کریں گے اس کے ساتھ اور جنٹل آپ نے سکرپ کرنی ہے بہت رگڑنا نہیں ہے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے سلولی سلولی آپ اس کو کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سکرپ پڑی ہے تو آپ وہ کر لیں میں ڈی آئی وائز زیادہ یوز کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ نے لیپس کو بھی اچھی طرح سے سکرپ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیپس بھی بلکل سمودھ ہو جائیں اور سکرپ فیس پہ بھی کریں تاکہ آپ کی ڈیڈ سکن اترے ہماری سکن شائن تب کرتی ہے سمودھ تب ہوتی ہے بیبی سکن تب ہوتی ہے جب ہم ڈیڈ سکن کی لیر اتار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ سکن کو ایکسپولیٹ کریں سکرپنگ کریں اس کے بعد آپ اپنے فیشل ہیئر ویکلی جو ہے ریموف کیا کریں میرے فیشل ہیئر نہیں ہے لیکن میں ڈیڈ سکن کے لیے یہ ضرور یوز کرتی ہوں اور اس سے آپ کے جتنا بھی وہ ڈرٹ ہوتی ہے یا جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ اترتی ہے اور آپ کے سکن اتنی شائن اور اتنی گلوئی ہوتی ہے کیا بتاؤں اس کے بعد میں ماسک لگاتی ہوں یہاں پہ میں چاولوں کا آٹا اس کو میں وائل کر لیتی ہوں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں ہنی ایڈن کر کے تھوڑے سے فلیک سیڈ جیل تو میں یہ ماسک بنا گئے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے اپنے فیشل پہ لگاؤں گی اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے واش آؤٹ کریں گے اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے سکن کو واش کر لیا اور سارا بلکل ڈیڈ سکن اتر گئی ہے بلکل سوفٹ بیبی سکن ہو جاتی ہے بڑی سمود ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کے بعد میں ہائلورونک ایسڈ لگاؤں گی فیس پہ یہ مویسٹرائزر کو لوگ کرے گا اور آپ نے ڈیم سکن پہ لگانا ہے ڈرائی سکن پہ کبھی بھی ہائلورونک ایسڈ نہیں لگانا تھوڑی سی ویٹ ہو بلکل تھوڑی سی تو آپ اسے اچھی طرح سے لگائیں اور پروپر ابزورف کریں یہاں پہ میں نے ساتھ میں آئی سیرم بھی لگا لیا ہے یہ بھی ہائلورونک ایسڈ پلس کیفین ہے جو کہ میری پفینس کو ختم کرے گا ڈرک سرکل کے لیے بہت اچھا ہے یا رنکل وغیرہ کے لیے یہ بہت بیسٹ چیز ہے تو ساتھ میں اس کو لگاؤں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مساج کریں گے پروپر فیس اس کو ایبزورب ہونے دیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ میں لائٹ سا فنگر ٹپس کے ساتھ جب تک یہ پروپر ڈرائی نہ ہو جائے فنگر ٹپس کے ساتھ مساج کرتے رہیں آئیس کے نیچے بھی اچھی طرح سے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد تھوڑی ٹیپنگ کریں ٹیپ ٹیپ کرتے جائیں تاکہ اچھی طرح سے ہماری جو سکن کی بلڈ سرکلیشن ہے فیس کی وہ ہو اور ہمیں اچھے اس کے ریزرٹس ملے آچھا ہے جب وہ اچھی طرح سے ڈرائی آٹ ہو جائے دو تین منٹ کے بعد آپ نے سنسکرین لگا لینی ہے جو کہ اس کے بعد تو کسی چیز دی ضرورت نہیں بینکتے تو کس کی تینی شائنی تیم مزے کی ہو جائے گی اور یہاں پہ پورے طریقے سے ہم لگائیں گے یہ پہلے تھوڑی سی وائٹ کاسٹ آپ کو لگتا ہے لیکن یہ کوئی ایک دو منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنا اچھا سا کوئی بھی لپ کلر لگا لے مجھے پینک زیادہ پسند ہے تو میں پینک ہی لگاؤں گی میں جونسنز کی جیل جو ہے اپنی آئی لیشز پہ لگاؤں گی کوئی بھی آپ کے پاس ڈرائی مسکارا پڑا ہو اس سے آپ تھوڑا سا اپنی پلکوں کو ٹھیک کر لیں اس کے اوپر یہ ہیں یہ جیل لگائیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے مسکارا لگا ہوا ہے تو یہ ہے فائنل لک آپ بالکل دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے میک اپ کی آپ کہیں بھی جا سکتے ہو اس طرح اپنی سکین کیر کر کے اور اس کے بعد اپنے اچھا سا کوئی ہیئر سٹائل بنائیں تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ کھڑی ٹلی کو بھی بجا دیں بائی بائی